ویلکم ٹو انڈرائیڈ ایپ ڈویلمنٹ کورس ٹوڈے وی ڈسکس آباوٹ ہاو ٹو کریئٹ اپلیکیشنز آن ایپ کیسز اینڈ ٹوڈے وی کریئٹ اپ پروفیشنل والپیپر ایپ آن ایپ کی زیر سو لیٹس گٹ سٹارٹید اسلام علیکم فرینڈز مائیسر مطیبسن ایڈیو وچ میں چینل چشمی شٹیک آج کس ویڈیو کے اندر ہم ایک اپلیکیشن بنانا جا رہے ہیں اپلیکیشن کونسی ہوگی وہ ہے ایک ایچڈی کار والپیپرز کے نیم سے ایک اپلیکیشن ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بھی ایپ گزر کے تروں تو کیسے بناتے ہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لاسک سٹی بے سٹی بے واش کرتے جانے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہوں اس کورس کی وہ مل سکتے ہیں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ آپ کے موائل فون کی سکرین کے اوپر کیونکہ نیو ویور آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ہو تو ان کو بتا دوں کہ انٹرائیڈ ایپ ڈویلمنٹ کا ایک کورس چل رہا ہے ایک سیریز کمپلیٹ میں آپ کو اپلوڈ کر کے دوں گا جس کے تھوہ آپ ارننگ کر سکتے ہو اپنی خود کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہو اور اس کورس کے اندر آپ کو ہنڈرڈ سے زیادہ آپ کو اپلیکیشن بنا کر دکھاؤں گا اور ان کو پبلش کر کے بھی دکھاؤں گا کہ پلی سٹور پہ کیسے پبلش کی جاتی ہیں اور ان سے کیسے ارننگ کی جاتی ہیں کیسے ایڈ موب کا اکاؤنٹ لگایا جاتا ہے کیسے ہم ایڈز لگا سکتے ہیں تو یہ سارا کچھوں سے ہم کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور اس کورس کے اندر تو سب سے پہلے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک سیمپلی اپلیکیشن بنا کر دکھاؤں گا کہ جس کے اندر ہم اپلیکیشن وہ کار کے والپپئرز کے اپلیکیشنز ہوگی تو وہ کیسے کریئٹ کریں گے سیمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کروم بروزر اوپن کرنا ہے اور جیسے کروم بروزر اوپن کریں گے تو آپ نے ایپ ویزر کے نئے سے ایک ویب سیڈ ہے اس کو آپ نے سرچ کر لینا ہے اور جیسے آپ اس کو سرچ کرو گے تو آپ کو جیسے اس کا اوورویو میں نے لاس وڈیو کے اندر دے دیا تھا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو سمپلی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ فائف منٹس کے اندر اپنی ایک فری ایپ کریٹ کر سکتے ہو سمپلی آج ہمیں ایک اپلیکیشن کریٹ کرنے والے ہیں وہ کونسی اپلیکیشن ہوگی سمپلی یہاں سے کریٹ کرنا سیکھتے ہیں create app اور فری کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم نے ایک اپلیکیشن کریٹ کرنی ہے کونسی اپلیکیشن کریٹ کرنی ہے سمپلی ہم نے ایک وال پیپ پر اپلیکیشن کریٹ کرنی ہے سمپل اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوڈنگ نہیں کرنے والی تو ہمیں کوڈنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم یہاں پر without کوڈنگ اپلیکیشن کریٹ کریں گے اور ایسی اپلیکیشن کریٹ کریں گے کہ آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی یار واقعی ایک پروفیشنل ایپ کریٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم سارا کچھ ہی کریں گے جو کہ ایک ڈیویلپر کرتا ہے کوڈنگ کے ساتھ کرتا ہے بندہ وہاں یہاں پر ہم without کوڈنگ وہ سارا کچھ کام کرنے والے ہیں سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیکسٹ کر لینا ہے اور جیسی نیکسٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہمیں ٹیمپلیٹ ڈسکرپشن اور ایپ سیٹنگ کا کہہ رہا ہے یہ آپ ریڈ کر سکتے ہو سیمپل ہم نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اپنی اپلیکیشن کا نیم دینا ہے کار ایچڈی والپیپر اور نیکسٹ کر دینا ہے سیمپل یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنا آئیکون سیلیکٹ کرنا ہے آئیکن اب کیسے سیلیک کریں گے اگر آپ کو ڈیفارٹ آئیکن آپ نے کبھی بھی سیلیک نہیں کرنا اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہو اور اس اپنی کیسے آن کرنا چاہتے ہو اپنے کسٹم آئیکن اپنا خود کا آئیکن بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے کیسے حاصل کرنا ہے جیسے کار ایچ لی وال پیپرز ہے تو اس کا جو سائز ہوتا ہے لوگو کا فائف ڈویل یہاں پر ہم سب سے پہلے تو اپنا لوگو کا نیم لکھیں گے کہ ہمیں چاہیے کس طرح کا لوگو تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں کار لوگو اور سات سائز لکھ دیتے ہیں فائف ڈویل یہاں پر لکھا آ چکا ہے سیمپل اس کو اپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے سامنے لوگوز آ چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کارز کے لوگوز آ چکے ہیں ہونڈا کومپنیز کے تو یہاں پر سیمپل ہم ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر کارز کی ایمج ہم لینا چاہے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کار کی ایمج کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ہم نے کسی بھی کومپنی کا جوں سے لوگو نہیں اٹھانا ہم نے سیمپل اس طرح کے کارز بغیرہ کے لوگوز جوں سے وہ اٹھانے پک کرنے میں نے آر ایڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں سیمپلیز کے اوپر کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پر میں ڈیکسٹوپ کے اندر چلتا ہوں اور یہاں سے میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے سیمپلیز کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو کروپ کے اور نیکسٹ کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آئیکن آ چکا ہے اس کے بعد ہم جیسے نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں آپشن دکھائی دے رہا ہے کریئٹ کا اور جیسے ہم کریئٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایڈمن پینل دیا جاتا ہے اس انٹرفیس پہ ہم چلے جائیں گے اور جب آپ اس انٹرفیس پہ آو گے تو آپ کو یہ والی ایمجز جو سے یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملیں گی کیوں نہیں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ میں نے یہ خود اپلوڈ کی اس کے اندر وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو یہاں پر میں ایک اور بات کلیر کرتا ہے چلوں کہ یہاں پر ہم جب ہم اپلیکیشنز انسٹال بھی کروا دیں گے کسی کے موبائل فون کے اندر اور اپلیکیشنز کے اندر ہم نے کسی بھی قسم کے اپ ڈیٹ کرنی ہو یعنی کہ وال پیپرز اور ایڈ کرنے ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کے اندر وہ اس ویب سائٹ کے طور پر اتنا اچھا پروفیشنل جو ہوں سے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے جس سے ہم اپلیکیشن کریں گے اور بعد میں بھی اس سے چینجنگ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا میرے نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کو پلیٹ فارم ملے گا سمپل یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وال پیپر آ چکا ہے تو یہاں پر وال پیپر میں ایڈ کروں گا اگر آپ کیٹیگری بنانا چاہتے ہو وال پیپرز کی اگر ویسے وال پیپر آپ بنانا چاہتے ہو کسی کافی ساری نش کی یعنی کہ کارز کی بھی موٹر بائیک کی بھی اور بھی اس طرح تو ان میں آپ کیٹیگری اس کے اندر ڈوائیٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں پر سمپل ایک اپلیکیشن کر رہا ہوں میں وال پیپر کی تو سمپل یہ دیکھ سکتے ہیں وال پیپر کی جو اس میں نے تین اپلوڈ کیا ہوئے اب یہ اپلوڈ کیسے کرنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیو وال پیپر اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ وال پیپر کی ایمج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں گف پیک کے اندر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور وال پیپر ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یوریل بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا اگر آپ ایمج کرنا چاہتے ہیں تو اپلوڈ ایمج کے اوپر ہم کلک کریں گے اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیو وال پیپر ایمج آ چکا ہے تو یہاں پر ہم سیمپل کیا کریں گے کہ ایک image select کر لیں گے اپنی desktop سے تو سمپل میں نے یہاں پر desktop کے اندر ایک folder بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس folder کے اندر بہت ساری images ہیں آپ نے already اس کو images کو download کر کے رکھ لینا ہے تو جیسے آپ download کر کے رکھو گے تو بعد میں آپ کو easy ہوگا اس کے اندر upload کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک image آ چکیا اور اس کو میں دے دیتا ہوں name اور یہاں پر میں لکھتا ہوں yellow card lush simple میں نے کوئی بھی آپ name دے سکتے ہیں جس طرح کا آپ کا wallpaper ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر simply save والے option کے اوپر click کر دینا ہے اور جیسے آپ save والے option کے اوپر click کرو گے تو یہاں پر uploading ہونا start ہو جائے گی اور جیسے uploading ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پر ایک اور wallpaper جو اسی وہ add ہو چکی ہے یہاں پر seven wallpaper کا care ہے تو یہاں پر تین اور wallpaper same images کے upload ہو چکے ہیں اب اگر آپ ان کو delete کرنا چاہو تو delete بھی کر سکتے ہو لیکن میں رہنے دیتا ہوں کیونکہ ہم نے application کو بننا ہے اس لیے تو simply جیسے آپ یہ سارا کام کر لوگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر return to app gizzard کے اوپر click کر دینا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر click کرو گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ applications کے اندر add mob کے ڈیز بکیرہ کو لگانا نہیں وہ کیسے لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں simple آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر monetize کے اندر آنا ہے اور جیسے آپ monetize کے اوپر click کرو گے اس کے بعد ہم یہاں پر monetization کے اندر اپنی app کو monetize کریں گے monetize کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اب ہم نے google add mob کے ڈی کیسے لگانی ہے اس کو لگانے کے لیے اس application کو سب سے پہلے play store پر upload کرنا ہوگا اور پھر ہم google add mob کے ڈیز کے اندر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ application دیکھیں آپ کو اتنا کچھ free میں provide کر رہی ہے تو یہ کیوں ہمیں جو سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو publish کرو play store پہ اس کی جو سے یہ وجہ ہے کہ یہ 50 50 پہ کام کرتے ہیں یہ website جتنے بھی free of source without coding ہمیں source ملتے ہیں website ملتی ہیں وہ 50 50 پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ 50% آپ کے جتنا بھی آپ کو ان کرو اس application میں سے وہ 50% خود رکھیں گے اور 50% آپ کو دیں گے تو اس لیے یہ application کا کہہ رہے ہیں کہ play store پہ upload کرو اور پھر آپ جو سے اس کے اندرے ایڈ موب کے ڈی لگا سکتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات کلیر کر رہوں کہ کیوں 50 50 رکھ رہے ہیں دیکھو آپ کو ایک free میں platform provide کر رہے ہیں without coding provide کر رہے ہیں تو اس لیے 50 50 رکھ رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں جو سے اتنی زیادہ working نہیں کرنی پڑتی coding وغیرہ یہ سارا کچھ سیکھنا نہیں پڑتا ہمیں جو سے ایک easy سا process مل جاتا ہے جس کے اندرہ ہم اپنی خود کی application create کر لیتے ہیں اور ہمیں جو سے صرف 50% دیکھیں جتنی اگر earning ہوگی تو ان کو ملے گی اگر نہ ہوگی تو ان کو بھی نہ ملے گی ہمیں بھی نہ ملے گی اس لیے جتنی earning ہوگی اس میں 50% وہ لے بھی لیں گے تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ wall paper app کو ہم کیسے create کر سکتے ہیں تو اس سے نیسٹ ہم اور بھی application بنائیں گے اور بھی application میں سکھاؤں گا کہ آپ کیسے application کو create کریں گے اور یہ پریشان نہیں ہونا ہے کہ یار ہم نے play store پہ account نہیں بنانا play store پہ آپ ٹونٹی فائیو ڈالر ایک دفعہ invest کر لو تو اس کے بعد آپ کے پاس ضرور پیسے ہیں گے ضرور آپ earning کرو گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں آپ کو سا سا لے لے کر چلوں گا step بے step google play store کا account بھی ہم create کریں گے بہت جلد ہم کیا کریں کہ ایک دفعہ application جو ان سے یہ وہ کافی زیادہ بنا لیں اور جب بنا لیں گے تو اس کے بعد جو ان سے ہم اپنا google play store کا account رن کریں گے اور اس کے اندر پھر ہم یہ سارا add move وغیرہ کا کام کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو اگر پسند ہے تو پلیس کو like کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ